غمخا نہیں ہے غمخا نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غمِ حسین در اصل وہ حسین کا غمخا نہیں ہے ابھی پچھلے سے پچھلے سال پھر وہی پارا تھا نا یاد آ رہا ہے مجھے وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کے علاوہ سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا یہاں جمع کروایا آپ کے ہاں اور ہم نے تو کہا کہ ان کو کوپر چکریں اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر میں نے مولا علی سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے کوئی اور بھی فتوہ دینا جانتا ہے یہ کیا بات ہوئی یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں اس میں کہاں توہین انبیاء ہے حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیشے نماز پڑھیں گے اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے پہلے تو یہ سمجھاؤں کہ توہین کیسے ہے حضرت عیسیٰ اگر پیشے نماز پڑھنے تو توہین کہاں ہے افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کرو نا افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے یہ کیا بات ہوئی اور اگر یہی قائدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتوہ نہیں دیتے پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیعت کا قانون بھی ہے اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت عبو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیعت کی توہین ہے کربلا بات دلیل سے ہونی چاہیے یا دلیل دو یا دلیل لو اور اس کے بعد جب بحث مباعثہ تقرار زدیت تو پھر غیب سے مدد اور غیب سے مدد مانگنے کے لئے اللہ کا وہی بندہ وہی بندہ اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے منگوا سکتا ہے طلب تو ہم سب کرتے ہیں منگوا وہ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا قرب حاصل ہو قرب الہی حاصل ہو یا عالی مدد میں بولتا ہوں چاہ رہے ہیں کہ میں ایک دلیل دے دوں یا عالی مدد میں بولتا ہوں یا نہیں ہم بولتے ہیں آپ بولتے ہیں ہم سب بولتے ہیں اور جو نہیں بولتے ہیں انہیں بلوانا بھی جانتے ہیں میں مکہ میں حرم الہی سے اپنے ہوتل کی طرف جا رہا تھا حضور تو دو مصری برابر سے گزرے اسی حلیہ میں رہتا ہوں اہلِ بیت کے مکتب کا نوکر ہوں آپ سب کا نوکر ہوں آپ سب کا نوکر ہوں اور کوئی اتنی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جو سفروں میں ملاقاتوں میں گفت گوئی ہے نا جو کوئی نہ کوئی برابر میں تو ضرور بیٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ائرپورٹس پر تو وہ کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں تو میں پہلا جب آپ تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں ہم آرے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے ہیں ہم سے پوچھئے نا ہم یہ کیوں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اللہ کا کام بھی بڑا نزالہ ہے جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے نا وہ مکہ سے زمزم لاکے ضرور باٹھتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے منوان جو قبروں پہ جانا بدت بولتے ہیں نا وہ کعبے کے ساتھ حتیم کا تواف بھی کرتے ہیں حتیم کعبہ نہیں ہے مگر اس کا تواف واجب ہے حتیم کیا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں قبریں نمانوں میں تواف کرواؤں اللہ کا کام دیکھئے اللہ کے کام بڑے نرالیں اللہ کا طریقہ بڑا منفرد ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا ہاتھیوں کے مقابل اگر اللہ نے ہاتھی بھیجے ہوتے تو ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے ابابیل کا لشکر چھوٹا سا پرندہ میری راب کی مٹھی میں آ جائے چونچ کتنی بڑی ہوگی کنکر کتنا بڑا ہوگا ہاتھی کی کھال کتنی موٹی ہے اتنے کنکر مارے کہ ہاتھی زخمی ہو کر سواروں کو گرانے لگے اور قرآن نے پکار کے ہم نے اصحاب فیل پر ایک تیر ایک پرندہ بھیجا جس کا نام ابابیل ہے جتنے کنکر پھیکے کوئی خطا نہیں جا رہا تھا اس لیے کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے بھیجا ہوا جانور بھی ہو تو میں جو کام کر رہا ہوں آپ جو کام ہم بتائیں گے نا ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بچوں کو کٹ کے کھلا رہے ہیں تو کوئی ایک تو راول پنڈی کا بچہ گم ہوتا شیعہ حضرات بچوں کو زبا کر کے گوش پکاتے ہیں تو کوئی ایک بچہ تو گم ہوتا راول پنڈی میں آج تک کوئی ایف آئی آر کٹی گئے محرم آئے چار بچے گم ہوں گئے کیا باتیں کر رہے ہیں پرانی باتیں ہسی پٹی باتیں ہیں جاہلانہ کفتگو اب دور بدل گیا ابھی تمہاری باتیں چلنے والی نہیں ہیں اب یہ بات نہیں چلے گی کہ مجلس میں نہ جانا نیاز کھانا بیدت ہے نہیں رنگ بدل گیا ہے مستقبل تشیعہ کا ہے کل ہمارا ہے دلیل سے بات کرو تو زندہ رہو گے دلیل سے بات نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے ڈیڑھ ملک سے زیادہ نہیں ہے چھپن ممالک کے اندر ہم لوگ صرف ڈیڑھ ملک ہیں ہم پوری چھپن اسلامی ممالک کے اندر مگر ڈیڑھ ملک چھپن ممالک پر حاکم ہے ایک جلال ایک روب ایک کردار یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اہل بیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں عزت عطا کر رہے ہیں اور اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کہ عزت بنام اہل بیعت ہے جو بھی ان سے جڑے گا صاحب عزت ہوتا چل جائے گا تلیل سے بات کرو یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں جانا نہیں سننا عالم کو دیکھو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا جی اگر اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو آپ سوال ہو رہا ہے کہ وہ جس نے نماز پڑھائی اس کی نماز بھی ٹھیک ہے یا نہیں کوئی معقول بنو بھائی لاہور میں ایک منظر بنا نا ایک اہل سنت کے عالم نے آگے پڑھ کے نماز پڑھائی پیچھے شیعہ بھی اور سنی بھی کھڑے تھے تو اب ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ شیعہ پیچھے پڑھ رہے تھے معقول بنو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو دوستوں کو اول تو ہر جوان میرا اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لائے کریں جب تک انہیں اس گھڑے سے پانی نہیں پلاو گے ان کا مزائقہ نہیں بدلے گا اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی انہیں کھلائی ہے جو نہیں کھاتے دو دفعہ لوٹائیں گے نا تو ناراض نہ ہوئے گا یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے یقین جانئے کچھ مدد کے بعد وہاں سے پیغام آئے گا کہ ہم بھی نیاز بناتے ہیں اتنی سی ٹیبلٹ میرے سلکت دردور کر دیتی یہ حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی یہ جو حلق سے لغمہ اترتا ہے اس کا اثر ہے وسط قلبی کے ساتھ سیائے صدر کے ساتھ عزیزوں جانوں بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے آیت الاسیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہے سنیوں کو بھائی نہیں کہو سنی ہماری جان ہے سنیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں سنیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں تعلقات ہیں اسکول کولیج جداروں میں ہم سب ساتھ ساتھ ہیں محلے گلی کوچوں میں ہم ساتھ ہیں یہ کہہ کر جان نہیں شٹے گی کہ وہ چائنہ والے سانپ بچھو اور چمگادر کا سوب اور کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے کھایا کسی اور نے تھا بیماری تو آپ کو بھی لگنے کو ہے نا اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے خاموش رہنے والا بھی جہنمی ہے غرائیوں کے خلاف چلیے سلوات پڑھیں محمد و آلیم سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ وہ تو غیر مسلم ہیں وہ کتے بلی کھاتے ہیں تو ہمارا کیا مطلب نہیں ہمارا مطلب اب بن رہا ہے ہمارا مطلب بن رہا ہے اور عجیب بات ہے پیغام آگیا وہاں پر وہاں کی عدالت نے فیصلر سنا دیا جس کو یہ وائرس لگایا اسے مار دو مار تو ہزاروں آدمیوں کو مار رہے ہیں وہ اب یہ کہہ کر میں جان نہیں چھوڑا سکتا کہ وہ تو شریعت کو نہیں مانتے شریعت کا مخاطب انسان ہے مسلمان نہیں ہے سب کو ہمیں پیغام دینا ہوگا میرا خاموش ہے نا مجھ تک پہنچے گا توجہ کر لیے آپ نے تو بلائیے ان سے بات کیجئے ان سے گفتگو کیجئے اور الحمدللہ گفتگو کی جو کیفیتیں وہ بہتری کی طرف ہے لوگ سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کل سے آج بہتر ہے مارا ماضی سے ہم آج بہتر ہیں اور مستقبل اور بہتر ہوگا اور آگے بہتری کی طرف ہے ظالم کا آج ہوتا ہے مظلوم کا کل ہوتا ہے اپنے کل کی تیاری کرنی ہے اور کل کی بنیاد پر ہی تو ہم مجلسوں میں بیٹھیں نماز پڑھتے ہیں کل کی امید پر روزہ رکھتے ہیں کل کی امید پر حج کرتے ہیں کل کی امید پر جی سب جمع ہو کر بیٹھیں کل کی امید پر مجلس میں بیٹھیں کہ خبر اچھی ہو جائے مجلس میں آتے ہیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے ہم سب کل کی امید پر آئیں ہم سب کل کو دیکھ رہے ہیں تو آج ایسا بہتر کر لیں کہ کل اور بہتر ہو جائے کل یقینی ہو جائے توجہ کر لیں کٹھ حجتی اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر اب مباحلہ ہوگا کردار کی بنیاد پر صداقت کردار کو کہا جاتا ہے سچائی کردار کو کہا جاتا ہے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار جھوڑ بولنا چھوڑ دو وہ اہلِ بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہے جو جھوڑ بولتا ہو میرے پاس ہتھارٹی نہیں ہے کہ میں اجازتیں دیتا پھر ہوں لیکن میں بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھتے آگے بڑھو روزہ نہیں رکھتے آگے بڑھو جی حج پہ نہیں گئے بیس سال سے حج واجب ہے دیکھتے ہیں مگر جھوڑ بولنا چھوڑ دو سرکار کی خدمت میں گناہگار ترین فرد آیا یا رسول اللہ برائیوں میں گھرا ہوا ہوں ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ایک برائی بتا دیجئے جیسے چھوڑ دو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا حضرت فرمایا جھوڑ بولنا چھوڑ دو بس ایک برائی چھوڑ دو جھوڑ بولنا چھوڑ دو دوسرے دن چوری کر کے نکلا سرکار نے فرمایا تھا روزہ نانہ میرے پاس دوسرے دن چوری کر کے نکلا رستے میں ایک آدمی پہ تھپڑ مارا چلتے ہوئے ایک آدمی کو تکلیف دی آگے بڑھا رسول نے پوچھ لیا کہ آج تم نے کیا کیا ہے اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو جھوڑ بولوں گا نبی نے دکایا سچ بولو دوسرے دن پھر وہ گناہ تین اور کم ہو گئے چوتے دن اور کم ہو گئے ایک ہفتے میں نبی کی خدمت میں آکے کہا جھوٹ نہیں چھوڑا ساری برائیاں چھوڑ گئی اہلِ بیت کا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا جو سچوں کا نعرہ لگاتا ہو کہ ہم سچوں کے دروازے پر ہیں وہ جھوٹ بولے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر اس شاید ایک ڈیڑھ ہزار آدمی اس وقت یہاں پر مجلس میں ہے شاید زیادہ ہوں اگر پانچ بچوں نے بھی امام حسین سے وعدہ کر لیا کہ آج میں آپ کی مجلس میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کتنا خوش ہوں گی سیدہ اس لیے کہ